دوستو بچپن میں سکول جانا ہر بچے کو پسند نہیں ہوتا کیونکہ روز صوبے جلدی اٹھنا تیار ہو کر سکول جانا اور پھر سکول میں وہی بلیک بورڈ اور ٹیچر کو دیکھنا بوریت کی وجہ بنتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی سکولوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جہاں کی ایک بھی کلاس آپ کبھی مس کرنا نہیں چاہوگے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں برگس ہائی سکول دوستو برگس ہائی سکول ایک سوشل ایکسپیرمنٹ تھا جسے جیمزیسٹ نے چلایا تھا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ بچوں کے لئے سکول روننے سے پہلے بچے کو پرکنا چاہیے کہ بچہ خود سے کیا کرنا چاہتا ہے اور انہیں کس چیز میں سب سے زیادہ دلچسپی ہے اس لئے انیس سو ساٹھ کے دوران اسکول میں پڑھنے والے بچے جو چاہے وہ کر سکتے تھے وہ کلاس میں سگرٹ پی سکتے تھے سکول کیمپس میں ہیلمٹ کے بغیر بائیک چلا سکتے تھے اور اگر بچوں کو پڑھنے کا موڈ نہ ہو تو وہ کلاس بھی بند کر سکتے تھے اسکول کا مقصد لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ آپ بچوں کو جس کام سے روکتے ہیں تب بچے اس کام کو کرنے میں دس گنا زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اس لئے اگر بچوں کو کسی طرح کی روک ٹوک نہیں ہوگی تب وہ خود ایکسپیرمنٹ کرنے کے بعد یہ جان پائیں گے کہ وہ کس کام میں دلچسپی رکھتے ہیں اور انہیں کیا کرنا چاہیے لیکن یہ ایکسپیرمنٹ زیادہ دیر نہ چل سکا اور اسکول کو بند کر دیا گیا یہ سکول سپین میں بنا ہوا ہے جہاں لڑکیوں کو جسم فروشی کے متعلق سکھایا جاتا ہے ویلینسیا سیٹی میں موجود اسکول میں پڑھنے والی لڑکیوں کو جسم فروشی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے باقیدہ کورسز کروائے جاتے ہیں کیونکہ جسم فروشی کو سپین میں مکمل طور پر قانونی حیثیت حاصل ہے اور لڑکیوں کو پریکٹیکلی اس کام کی پڑھائی کروائی جاتی ہے فوریسٹ کنڈر گارڈن دوستو اگر آپ بھی ایک پیرنٹس ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کنڈر گارڈن آج تمام بچوں کی ضرورت ہے لیکن کچھ ملکوں میں بچوں کو ایک جگہ بٹھا کر پڑھانا چھوڑ دیا گیا ہے فوریسٹ کنڈر گارڈن بچوں کو کتابی دنیا سے ہٹ کر لائیو چیزیں سکھاتے ہیں یہاں بچوں کو کھانے اور کھلانے سے لے کر درخت کی چھاؤں میں سلایا جاتا ہے بچے پیڑ پر چڑھنا چاہیں تو چڑھ سکتے ہیں اگر وہ پانی میں کھیلنا چاہیں تو کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ بچوں پر نظر رکھنے کے لیے ٹیچر ہمیشہ موجود رہتی ہے جو بچوں سے جنگل میں الگ الگ طریقوں سے ایکٹیوٹی کرواتی ہے اور بچے خود سے ہی سیکھتے ہیں جو تو عام طور پر بچوں کو کئی باہر گھومنے کے لیے پڑھائی ختم ہونے کا انظار کرنا پڑتا ہے لیکن ٹیولنگ سکور پندرہ سے اٹھارہ سال کی لڑکیوں کو دنیا گھومنے کا موقع دیتا ہے تاکہ وہ دنیا کے الگ الگ کلچر کے بارے میں جان سکیں اسکول میں ہر چار بچوں کے لیے ایک الگ ٹیچر ہوتی ہے اور ایک ٹور میں صرف سولہ سٹوڈنٹس کو گھومنے کا موقع دیا جاتا ہے یہ بچے چار ٹیچر کے ساتھ کسی ملک کا دورہ کرتے ہیں اور ان کے کلچر کے بارے میں جانتے ہیں دوستو بنگلہ دیش دنیا کے تیسرا ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ سلاب آتے ہیں اور تباہی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جسے گھر، ہسپیٹل اور سکول مکمل طور پر تباہ ہو جاتے ہیں لیکن اس مصیبت کا حل محمد رزوان نے بہت اچھا نکالا ہے ان کے یونیک اور کریٹیو آئیڈیا کی وجہ سے سلاب آنے کے باوجود بچے سکول جا سکتے ہیں ان سکولوں کو کشتیوں کے اندر بنایا گیا ہے جس میں بچے سکول کی طرف پڑھ سکتے ہیں آج بنگلہ دیش میں ایسے سینکڑو سکول موجود ہیں جن میں وائ فائی اور سولر سسٹم جیسی سولیات موجود ہیں جس کے علاوہ لائبریری اور فرسٹیٹ جیسی سولتیں بھی موجود ہیں جی تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کمیٹس میں ضرور بتائیے ویڈیو پسندانی کی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بولیں اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں موسیقی